بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو ابھی ہم موجود ہیں جی گار سور جبل سور کی طرف ابھی جا رہے ہیں گار سور کی طرف یہاں تک ہم نے سفر کر لی ہے گار سور کا تعرف گار سور اسلام کی طریقی مقامات میں سے نہایت ہی مبارک مقام ہے دنیا بر کے آشکان رسول دیگر آیام میں بلاموم اور عمرہ و حج کے موقع پر بالخصوص اس مقدس مقام کی نہ صرف زیارت کرتے ہیں بلکہ یہاں نوافل وغیرہ ادا کر کے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں اس گار میں چونک سور بن عبد منات آکر ٹھہرا تھا اس لیے اسے گار سور کہتے ہیں گار سور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب محلہ مصفلہ کی طرف کموبیش چار کلومیٹر پر واقعہ جبل سور میں ہے شہن شاہ دو جہاں کا گار سور میں قیام محبوب رب اکبر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بوقت حجرت یہاں تین رات قیام پذیر رہے جب دشمن تلاش کرتے ہوئے گار سور کے مو پر آ پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے اور عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ ما آنا ترجمہ غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربی الاول جمعی رات کی رات کو مکہ مکرمہ سے نکل کر گار سور میں مقیم ہوئے تین راتیں یعنی جمعہ حکتہ اور اتوار کی رات گار میں قیام فرمایا پھر وہاں سے پیر کی رات پانچ ربی الاول کو آزم مدینہ ہوئے یہ جی اتنا سفر ہم نے کر لیا تھا ابھی آگے کا سفر ہم جاری ہے دیکھتے ہیں کب تک پہنکتے ہیں وہ دیکھنے آبا ہم جاری ہے ابھی اوپر پہاڑ کی طرف جانا یہ دیکھیں چلیں جی ٹوکر میں جگہ جگہ دے پانچ رہا ہے ایک کوئی بند ہے ایک کوئی بند ہے ماشراللہ یہ دیکھیں جی کبوتر بھی ہیں یہاں بھی اتنا سفر کر کے آگے ہیں ہاں جی یہ بسمان لے گی آن دن دن اور بھی جان کیا حال چالے ہاں جی لائے ہیں ہاں جی لائیں ہاں جی لائے ہیں ہاں جی لائے ہیں یہ ابھی تو رستے وغیرہ بنے ہوئے ہیں آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارے پیارے نبی جاتے ہوتے تھے تو وہ کیسے پہنچتے تھے اپنے ساتھ سمان وغیرہ بھی لازمیں لائیں پانی جوس وغیرہ ہاں جی یہ کہیں گے کہیں گے 오른cient ہے ساتھ سیگہ چین تھے کہیں گے یہ دیکھیں جی کافی سفر کر لی ہے آگے چلتے ہیں رک رک کے جا رہے ہیں گرمی بھی بہت زیادہ ہے آج آج ہوا ہے یہ چھوٹ بھائدہ ہے چھوٹ بھائدہ ہے ڈٹوں کیوں ڈٹوں کیوں ڈٹوں کیوں چھوٹ بہت زیادہ چلو 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 کوئی نہیں یار پہنچ گیاں پاس رہے گیاں کوئی سو خود رہے گیاں خیلو کلو متر ہے وہ چوڑے ہی صرفsan کہ وہ شخص نہیں کرے کیا اس کے لئے ساکہ کام وہ چیز ہے کھar گھل اور وہ سی کی اب چیز ہے یہ کنی بلندی ہے پلا کیوں بائی کنی پاہی دارہ فوٹ بلندی کیوں تو تومی زیادہ ہے اللہ حکم اللہ حکم مہترین موچنکو میری چاری چاہی میری چاری چاہی میری چاہی مہترچاری میری چاہی میری چاہی میری بچھو بات رہا مہترین موچنکو آو 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 شکتر میں ویڈیو میں پہنے کبھی 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 اللہ حرکرے گا انجیگ کیا حال چالے اور نزدیک پہنچ گیا ہے ہاں کوئی نہیں آیا سفر دیکھو نا اگر چھاہاں آگئی ہے تو سوری بیک سیٹ چلا گیا پاڑی دے یہ دیکھیں جی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آدمی کافی سفر کر رہے ہیں ما شااللہ مامو جی آ رہے ہیں تصویر بنا ہوئی در بانری تصویر بے فکر ہو جاؤ میرے کھڑ کے میرے کھڑ کے میرے کھڑی چلو جی یہ جی سٹیپ بنے ہوئے ہیں پتھروں کے سٹیپ بنا دیئے ہیں اللہ خیر کرے گا ہاں جی ہوا ہی یہ ہوا ہی یہ کہ جانا ہے یہ آئیو چلی یہ بھائی بھی روک کے سانس لے رہے ہیں وہاں نشانی بھی رہے ہیں اللہ سب سے پہلا قتل ایک کال کے مطابق گار سور والے پہاڑ یعنی جبل سور پر ہی سب سے پہلا قتل ہوا قبیل نے اپنے بھائی حضرت سیدونہ حبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جبل سور اور گار سور کی پمائش جبل سور کی بلندی سات سو اناٹھ میٹر ہے یعنی یہ پہاڑ جبل اوہد سے ایک سو بیس میٹر زیادہ ہونچا ہے جبل سور کی چوٹی کا رکبہ تقریبا تیس مربع میٹر ہے گار سور کی لمبائی اٹھارہ بلشت اور چوڑائی گیارہ بلشت ہے گار سور ستائے سمندر سے تقریبا سات سو اٹھالیس میٹر بلند ہے اس کا چھوٹا دہانہ تقریبا نس میٹر کھلا ہوا ہے جبکہ گار میں کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگتا ہے جب رب تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل سور بھی ہے ہاں جی بابا جی ہوئے یہ واپسی ماشاءاللہ سوہاناللہ سوکھئی کام آگے سوکھئی کام آنے سوکھئی کام آنے سوکھئی کام آنے سوکھئی کام آہ لوگ یہ جو پہاڑوں پر نام لکھ لیتے ہیں یہ ویسے nehیل کینے چاہیے یاڑ ماشاءاللہ سوکھئی کام آہ جی فکر ہو جو ماشاءاللہ راسمی انڈیا اچھ 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 آج اچھل گئے ایسال ہے گئے اللہ اکمار ماشاءاللہ بہت سفر ہو گئے سانس لے لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آٹھیں اللہ وقت پر ہاں جی جتنا آستہ چڑھا گئے اونہ جلدی پہنچ ہو گئے اونہ اتھاکی ہو گئے بلکل صحیح گیا بزرگو ہاں ہاں اچھا اچھا ادھا سفر ساڑا ہو گیا ہے بہت ساڑا ہو گیا ہے بہت ساڑا ہو گیا ہے اچھا وہ پتھرات دے ایک کنہ ہے سفر اچھا 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 مکمل ہو گیا سفر ماشاءاللہ سفر ماشاءاللہ اچھا اللہ خیار کرے گا بہت سہی ہو گیا ساڑا ہو گیا ہے ساڑا ہو گیا ہے ساڑا ہو گیا ہے ساڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ مچان قال ساڑا ہو گیا ہے ساڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ دو گھنٹے دو گھنٹے لگے گا اس سے اگے بھی ٹوٹل دو گھنٹے میں ہیں ہندسان ہندسان آدھا سفر رہے گیا یہاں پہنے سبحان اللہ 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 سب چاہہ رہا نے نالے دیکھو انہا دے جذبات کیسی ہو آئیں ہاں جی کمپلیٹ ہو گیا ہے شکر ہے آدھا رہ گیا ہے شو لوگ اللہ حیر کرے گا 45 منٹس کتنے 45 ٹوٹل آگے ٹوٹل دو گھنٹا ٹھیک ہے ایک ہو گیا تو ایک رہ گیا کری پہنچنے والے ہیں گھار کے اللہ خیر کرے گا اللہ اکمہ اللہ اکمہ اللہ اکمہ ہی اکمہ اللہ نہیں یہ دیکھتے جہے تھوڑا سای س 240 رہ گیا تو تھوڑا ہی رہ گا می کن تو تھوڑا ہی ڈیاں اللہ حیر کرے گا اللہ ہی اللہ اکمہ اللہ اللہ ما شاہ سبحانہ کافی سفر ہو گیا ہے بس تھوڑا رہ گیا ہے پانچ ہزار چار سو فٹ کی بلندی ہے اللہ اکمہ اللہ اکمہ یہ جی گاریں سور کے پاس پہنچنے والے ہیں اللہ اکمہ اللہ اکمہ اللہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جگہ ماشاءاللہ یہ گار سور ہے یہ گار سور کا آور سائٹ کا رستہ ہے ابھی ہم پہنچ گئے گار سور پہ تو آپ کو دکھاتے ہیں دوسری سائٹ سے چلتے ہیں اندر کی طرف جلتے ہیں تو آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی نفل پڑھ رہے ہیں تو ان سائٹ سے جاتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی علی رحمت اللہ قاوی گار سور کی حیت کے متعلق فرماتے ہیں اس گار کے دو دروازے ہیں کفار اس دروازے پر پہنچے جس سے حضور داخل ہوئے تھے اس دروازے کی لمبائی ایک ہاتھ ہے چڑائی صرف ایک بلشت یہ فقیر اس گار شریف سے نکلتے وقت دروازے میں پھس گیا تھا رگڑ سے کچھ سر کے بال اڑ گئے وہاں پہلے بہت سراخ تھے مگر اب کوئی سراخ نہیں ہے اندر چھ ساتھ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ دیکھیں کتن بھی آجوں ساتھ چلو تو نفل ادا کرو بھئی جان بیٹھے نہ نہ رو بیٹھے نہ گئے پیچھے رچ زیادہ ہے بسم اللہ بسم اللہ جی صاحب اللہ دا نہ لے کے بعد دو دو نفر ادا کرتے جاؤ تو جاتے جاؤ کے لوگوں کو موقع ملے جاتے لے کے بعد دو نفر ادا کرتے ہیں جاتے لے کے بعد دو نفر ادا کرتے ہیں اگر آئے نہیں تو انہوں نے بھی نفل نفل بھٹکی آئے جانا ہے سارے ہندھی خواہش ہیں یہ والی ہے بسم اللہ اللہ کے بیرے سبیرہ بھٹکی آئے جانا ہے اللہ کے بیرے سبیرہ بھٹکی آئے جانا ہے بخشش رہی ذات کرتی ہے دوراکہ دوراکہ کاتاؤں نہیں رہتی کہ تسیل کرنی ہے رہی ذات ہے صرف حقیدہ ہوئے چاہے جاہاں ہم نے بوٹی لے آتا جاؤ چلو جی برونوں کوئی مقامی نہیں الحمدلدہ اللہ کے حکم سے نفل ادا کر لیے ہیں تو ابھی باہر نکلنے لگے ہیں ادھر سے آنا ہے چاہے ادھر سے باہر آنا ہے یہ باہر کا ہے ماشاءاللہ ایتھو بھی دو پاڑ لیے ہیں ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جی کلوک ٹاور نظر آ رہا ہے مکہ شہر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا سفر مکمل ہوا ماشاءاللہ جی وہ گاریں ساور تھی ہیں ایک اور گار ہیں یہاں پہ یہ ساتھ ہیں یہاں پہ بھی بچھا رہے ہیں ماشاءاللہ ہان جی سماؤ پہنچ جائے ہو کتنے گہ رہی ہے یہ ساتھ ہی ہے باہر بھی ادھر ہی آنا ہے اہاں ادھر سے جانے ہیں ادھر سے نفر پڑ کے ادھر سے باہر آنا ہے صحیح ہوگی ادھر سے جانے ہیں ہاں پچھے دھر سنتیں آئیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی کتا ہے ہاں جی ایسی نوی پچھا چھوڑ دیتی